سواکت ہے دوستو آپ سبی کا بھارت بنام پاکستان بومنس کے بیچ میں دوسرا ونڈے مقابلہ کھیلا جا رہا ہے فلال ٹوز کی تیاری ہے دیکھنا ہوگا کونسی ٹیم یہاں پہ ٹوز جیتی ہے دونوں کپتان میدان میں موجود ہے دوستو یہاں پہ ٹوز ہو چکا ہے یہاں پہ ٹیم ایڈیا نے ٹوز جیتا ہے اور پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ٹیم ایڈیا کے طرف سے سریمتی مندنہ اور سیفہالی ورما دونوں بلے باج فلال مید میں آ چکے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے فلال دوستو ہماری کمنٹری اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور سے کر لیجئے ساتھی چینل کو بھی سبسکرائب ضرور سے کر لیجئے گا یہاں پہ ٹیم ایڈیا نے ٹوز جیتر پہلے بلے باجی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایم جیت یہاں پہ گین باجی کرنے کے لیے میدان میں آئی ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے گین باجی کریں گے آج کے مقابل میں پہلی گین کا سامنا کرے گی یہاں پہ سریمتی من رہا ہے کمال کی بیٹنگ یہاں پہ سریمتی مندرہ کے دوارہ دیکھنے کو ملی ہے چار رنوں کے ساتھ شروعات ہوئی ہے کمال کی بلے باجی انڈیا وومنز کے دوارہ دیکھنے کو ملی رہے ہیں پہلی گین پہ چوکہ لگا ہے دوسری گین کا سامنا کریں گے سریمتی مندرہ بڑا سوار ڈز بار سیدھی ہاتھوں میں جا سکتی تھی گین لیکن دوستو گین جو ہے فلڈر کے اوپر سے نکل گئی ہے چار رنوں کے لیے باؤنڈ لینڈ کے باہر شان نئی دیکھنا پڑے گا اگلی گین سامنا کریں گی سریمتی مندرہ اس آور کی تیسری گین بودی ساندال سوار اونچا دور چار رنوں کے لیے گین جائے گی کمال کی بلے باجی سریمتی مندرہ کے دوارہ دیکھنے کو ملی ہے بھی تک بھارت بنام پاکستان کے بیٹ میں دوسرا ونڈے مقابلہ کھیلا جا رہا ہے لگا تار تین باؤنڈری لگا دیا ہے تین گین دو پہ بارہ رن کا سکور ہے اگلی گین سامنا کریں گے یہاں پہ سریمتی مندرہ کے س بہت بڑا سوار اونچی بہت جائی ہے اور سیدھی چار رنوں کے لیے گین جائے گی ساندار باؤنٹری تیجی دکھاتے ہوئے یہاں پہ بلے باج کمال کی بلے باجی بھارتی وومن کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہ مقابلہ جو ہے بھارت بنام پاکستان کے بیٹ میں ہے بڑا مقابلہ ہے دوستو اور ایک ساندار مقابلے کی شروعات ہوئی ہے آج کے مقابلے میں اور یہ سوار جو ہے بہت ساندار سوار ہے چھے رنوں کے لیے گین جائے گی کمال کا س دوستو آج سریمتی مندرہ نے بائیس رن بنا ہے پانچ گیندوں پہ آخری گیند اوبر کی دیکھنا ہوگا کس طرح سے ہوگا اس گین باج میں بہتی اچھا سوارٹ یہ بھی گین جائے گی چھکے کے لیے جہاں دوستو ایک اور چھکا یہاں پہ سریمتی مندرہ کے بلے سے ایک اور کی سماپتی کے بعد ٹیم انڈیا کا سکور ہے بینہ کسی نقصان پہ اٹھائیس رن آج سریمتی مندرہ نے پہلی اور میں اٹھائیس رن بٹو رہے اب سیفالی ورما شٹائک پہ آئی گی اور گین باجی کرنے کے لئے اقبال آیا ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے یہاں پہ گین باجی کریں گے اقبال پہلال پہلی گین کا سامنا کریں گی سریمتی مندرہ کے ساتھ سیفالی ورما پہلی گین سیفالی ورما کے ساتھ سیفالی ورما نے ساندار طریقے سے لے گ سائٹ کی اور سوٹ کلا ہے کمال کا سوٹ یہاں پہ چار رنوں کے لیے گین جائے گی بہتی ساندار طریقے سے شروعات ہوئی ہے یہاں پہ اس مقابلے کی کمال کی بلے باجی درسک ب بھی بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 32 رن کا سکور ہے اس آور کی بات کر رہا تو یہاں پہ شروعات ہوئی ہے آور کی امیلی گین کا سامرہ کری یہاں پہ سیفہالی ورما بڑا سوا ڈیس بار گین جائے گی ہوا میں چار رنوں کے لیے گین جائے گی ون باؤنس باؤنٹری لائن کے باہر جائے گی گین کمال کی بولے بادی سیفہالی ورما کے دوارہ بھی دیکھنے کو مل رہی اور پاکستان کی کپتان ساندار باؤنٹری لگتی بھی یہاں پہ اس مقابل میں بھارت بنام پاکستان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے ابھی تک پوری گیندوں پہ باؤنٹری آئی ہے کوئی سنگل رن تو آیا ہی نہیں ہے دوستو اگلی گین اس بار لیگ سائٹ کی اور گین کو موڑا ہے چھے رنوں کے لیے نہیں جائے گی چار رنوں کے لیے گین جائے گی تی جی دکھاتے ہوئی بہت ہی ساندار سوٹ کمال کی بھلے باجی انڈیا بومنس کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ابھی تک باؤنٹری ہی لگتی بھی چار گیندوں پہ چار چوکے لگا دی ہے سیفہالی ورما نے پانچ میں گیند اوور کی اکبال کا سامنا کریں گی سیفہالی ورما اس بار بڑا سوٹ ہے اس بار بھی گیند نکل جائے گی جی ہاں دوستو تاکہ کا سٹیڈیو میں چار رنوں کے لیے گین جائے گی کمال کی بھلے باجی ایک اور چوکا یہاں پہ سیفہالی ورما کے بھلے سے لگتا ہوا اڈتالیس رن کا سکور ہے ایک اوور دسم لگ پانچ گیندوں کے بعد اگلی گین سامنا کریں گی آپ اسے سیفہالی ورما ایک اور بڑا سوٹ اس بار گین ہاتھوں میں جائے گی پھلٹوس گین تھی اس گین کو اونچا دور کھلنے کا چاہتے تھے لیکن گین جو ہے سیدھی ہاتھوں میں گئی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پہ وکیٹ ملتی بھی ہے سیفہالی ورما نے بیس رن بنائے چھے گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے پانچ چوکے لگائے اب ریڈی کس آئی ہے بھلے باجی کرنے کے لیے میدان میں دیکھنا ہوگا کس طرح سے بھلے باجی کریں گی آج کے مقابلے میں پھلال اوور کی شروعات ہونے والی ہے ایک وکیٹ کے نقصان پہ نئے اور کی شروعات ہونے والی اڈتالیس رن کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پہ اب بڑی اتریقے سے بھلے باجی کرنی پڑے گی دوستو آج کے مقابلے میں بیجی جو ہے وہ یہاں پہ گین باجی کرنے کے لیے آئی ہے لیکن دوستو بھلے باجی جو ہے بہتی ساندار رومانچک ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھلال پہلی گین کا سامنا کرتے ہیں بہتی مندنا بہتی اچھی گین بیجی کی ساندار طریقے سے گین باجی دیکھنے کو ملی ہے اڈتالیس رن کا سکور ایک وکیٹ کے نقصان پہ اگلی گین یہاں اس بار بڑا سوٹ ہے اس بار چارنوں کے لیے گین جائے گی لیک سائٹ کے اور یہ سوٹ کھلا ہے ساندار طریقے سے یہ مقابلہ چلتا ہوا بھارت بنام پاکستان کے بیچ میں یہ میچ ہے باون رن کا سکور ہے ایک وکیٹ کے نقصان پہ ٹیم انڈیا کا اور آگیا کہ کھلا ہے یہ سوٹ اوپ سائٹ کی دیسہ میں ون باؤنس چارنوں کے لیے گین جائے گی ساندار طریقے کا بٹو رہا ہے یہاں پہ اس مقابلے میں کمال کی بلے باجی سریمتی مندرہ کے دوارہ دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتار باؤنڈری لگتی ہوئے نظر آ رہی ہے اور بہتی ساندار مقابلہ چلتا ہوا چھپن من کا سکور ہے ابھی تک ٹیم انڈیا کا یہ بڑا سوٹ ہے یہ اس بار چھکا جائے گا پھر سیکس پر سے گین جائے گی اور چھے رنوں کے لیے گین جائے گی کمال کی بلے باجی ابھی تک اچھے اچھے رن آئے ہیں دوستو ایک سو میٹر کا چھکا لگا ہے اس گین پہ اور ایک اور بڑا سوٹ اوپ سائٹ کی دیسہ میں اس گین کو سیدھا سٹیڈیوم کے باہر بھیجا ہے جی ہاں دوستو باؤنڈ لائن کے باہر جائے گی گین چھے رنوں کے ساتھ یہاں پہ بیجی کی اوور میں دو لگا تارچھا کے لگ چکے ہیں سریمتی مندرہ 48 ارن بنا کر کھیل رہی ہیں آج کے مقابلہ یہ بڑا سوٹ ہے یہ گین پی جائے گی اس چار رنوں کے لیے کمال کی بلے باجی ساندار باؤنٹ لگتوی یہاں پہ بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے اووری کی سماپتی ہوتی ہے اور 52 ارن بنا دی ہے یہاں پہ سریمتی مندرہ نے بارہ گین دو پہ ایک بڑا مقابلہ ہے دوستو بھارت بنا پاکستان کے بیچ میں وہ مجھ کا یہ تیٹ ونڈے مقابلہ کھلا جا رہا ہے اوور کی سماپتی ہوتی ہے یہاں پہ نئے اوور کی سروعات ہونے والی ہے دیکھنا ہوگا کس طرح سے یہاں پہ نئی اوور کی سروعات ہوگی پلال مقابلہ جائے بہت ہی ساندار رومان چکرہ ہے بی ماروک یہاں ہے بگین باجی کرنے کے لیے آئی ہے بہت تر رن ہو چکے ایک بگیٹ کے نقصان پہ ماروک کی پہلی گین کھلے گئے یہاں پہ پہلی گین پہ اٹھا کے کھلا ہے چار رنوں کے لیے گین جائے گی ساندار باؤنٹری بڑھ لگا ہی ہے یہاں پہ کمال کی بلے باجی چار رن لگا تار اچھی باؤنٹری کا نظارہ دیکھنے کو ملے دیا چھوہتر رن ہو چکے ایک بگیٹ کے نقصان پہ اگلی گین کا سامنا کریں گے یہاں پہ اب نئے اور کی سرواز جو ہے کس طرح سے ہوگی لیکن دوستو نو بول لگا ہے پہلی گین پہ پری ہٹ کا یہاں پہ فائدہ کس طرح سے اٹھاتی ہے دیکھنا ہوگا اور پری ہٹ کا فائدہ مجھے لگتا ہے کہ ایک رن کے ساتھ یہاں پہ ملے گا ساندار طریقے سے واپسی کرت ہو یہاں پہ گین باج کافی زیادہ اچھی طریقے سے گین باجی کی ہیں آج کے مقابلے میں بھارت بنامہ پاکستان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہے یہ سوٹ بڑا ہے لیکن سیدھی ہاتھوں میں جائے گی گین اور وکیٹ ملے گی دوستو اس گین پہ ساندار طریقے سے گین باجی دکھنے کا ملی ہے آج کے مقابلے میں باونڈ رن مرا کر سریمتی مندنہ آؤٹ ہوئی ہے اور گائی پانڈ بھلے باجی کنے کے لئے آئی ہیں میدان میں ایک میچ کے لئے ابھی تک گائی کورڈ نے 82 رن کا سکور ہے دو وکیٹ کے نقصان پہ آج کے مقابلے میں اور یہ سوٹ بڑا ہے کافی زیادہ نیچی ڈالی ہوئی گین تھی لیکن دوستو ایک رن لینے کی کوشش کرے کہ دو نوبلے باج ساندار طریقے سے یہاں پھر رننگ کرتے ہوئے تیراسی رن ہو چکے دو وکیٹ کے نقصان پہ آج کے مقابلے کی بات کر دو یہ دیکھیں سوٹ دیکھیں بہت ساندار سوٹ ہے کور کے اوپر سے 87 رن کا سکور ہے دو وکیٹ کے نقصان پہ اور یہ دیکھیں بہت ساندار سوٹ ٹائمیگ اچھا تھا یہاں پہ ایک رن لینے کی دونوں بلے باج اور اپنی سٹرائک جو ہے روٹیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے 87 رن کا سکور ہے اور کی سماپتی ہوتی ہے یہاں پہ چار اور سماپت ہو چکے ہیں